یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو علامت صخاوی رحمت اللہ علیہ نے قول البدی میں یہ عدیث روایت کی ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اثر کی نماز پڑھ کے اپنے جگہ بیٹھا رہے اور اسی مرتبہ یہ دروش شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ تو اس کو اسی مرتبہ پڑھنے پر اللہ اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اسی سال سے مراد پوری زندگی کے گناہ معاف کتنا سستا سعودہ ہے ہر جمعہ کوئی عمل ہم کر سکتے ہیں بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ تو جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد ساری عورتیں گھر میں اکٹھی ہو جائیں بچے بھی اکٹھے ہو جائیں اثر کی نماز پڑھ لیں اپنی اپنی اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سب بچے بچیاں عورتیں سب کے سب اسی اسی مرتبہ دروش شریف یہ پڑھیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے برکتیں اس گھر میں آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین دیکھئے جہاں تک گناہوں کی معافی کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کچھ اسباب اور اس کے لئے کچھ اصول رکھے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرتا ہے کچھ عامال متعین کیے ہیں جن کا مطالبہ بندوں سے کرتا ہے اور اس کے لئے سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے ان میں ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اب بہت ہی اہم نیکی ہے اتنی اہم نیکی ہے کہ اگر کوئی شخص صدق نیت سے اپنے لئے کچھ وقت ایسا متعین کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کرے لیکن وہ اس مدت میں کچھ اور دعا نہ کرنے کے وجہ صرف دعا کی نیت کر لے اور اتنے مدت بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے جیسا کی سنن ابو دعود وغیرہ مہرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث مروی ہے لیکن اس کے لئے درود کے فضائل یا اللہ تعالیٰ کی معافی کے لئے ضعیف اور معضو اور منغہت حدیثوں کا سہارہ لینا یہ علماء محققین کا طریقہ نہیں رہا ہے اور علماء ہمیشہ اس سے منع کرتے رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو حق اور باطل میں تمیز نہیں ہوگی دین اسلام کی شاخیں بھی ویسے ہی مرجھا جائیں گی اور مٹ جائیں گی جس طریقے سے دوسرے عدیان کے بارے میں ہوا ہے اس لئے اس سلخلے میں یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کیدوں ہی کو ذکر کیا جائے آپ نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے یہ حدیث ہم یہ نہیں کہتے کہ امام سخاوینوں سے ذکر نہیں کیا ہے لیکن امام سخاوی رحمہ اللہ کی پوری بات آپ نکل کیجئے امام سخاوی رحمہ اللہ نے جہاں اس حدیث کو ذکر کیا ہے وہی پر سراحت کے ساتھ اولاں کہا کی ذکرہو ابن عدی فی الکامل بسنہ دن ضعیف اور آخر میں لکھا ہے کہ ذکرہو ابن الجوزی فی الاحادیث الواہیہ اس حدیث کو امام جوزی نے واہی تباہی حدیثوں کے اندر نکل کیا ہے ظاہر بات جو حدیث ضعیف بھی نہیں بلکہ واہی تباہی ہو ایسی حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا تو خود امام سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر اس حدیث کا سخت ضعیف ہونا واضح کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب الضعیفہ والموضوعہ کے اندر موضوع قرار دیا ہے لہذا اس سلسلے میں لوگوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور وہی کچھ باتیں نکل کی جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور ثابت ہو مشکل ہے کہ ہماری یہ صوفی حضرات جن کی وجہ سے دنیا کے اندر بدعات اور مسلمانوں میں بدعات کا انتشار ہوا ہے ان کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ اپنے مشاہدات اپنے مکاشفات اپنے خیالات اپنے استحسانات اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں جسے انہوں نے اچھا سمجھ دیا اسے دین اور شریعت کا حصہ دے دیتے ہیں اس طریقے سے ضعیف اور موضوع حدیثوں کا بہت زیادہ رواج ہوا جس سلسلے میں یہ خاص طور پر اب جبکی ایک تحقیق کا دور چل چکا ہے تو لوگوں کو اس سلسلے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے واللہ عالم وصلہ اللہ علیہ نبی